یہ سیاست کو کدھر لے جا رہے ہیں میں تمہیں موچوں سے پکڑ کے گھسیٹ لوں گا گلیوں میں گھسیٹ لوں گا جوتے پڑیں گے یہ ہوگا وہ ہوگا یہ کیا ہو کیا رہے ہیں پی ایم ایلین کو کیا ہوگیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے بہت اپنی ابتداء میں بہت سی باتیں کی ہیں اشتہار بھی دکھایا ہے سب سے پہلے تو میں اس اشتہار کا جو یہ حصہ ہے جان دے بھی سکتے ہیں اور جان ظاہرہ آپ نے ایک مطلب نکالا آپ کوئی اور مطلب نکالا ہے مطلب یہی نکلے گا یہی نکلے گا تو میں اس اشتہار کو کنڈیم کرتا ہوں جس نے بھی کسی نے یہ کیا ہے غلطی ہے اگر غلطی ہے تو انہیں معافی مانگنی چاہیے یہ غلط بات ہے اور آپ کے لیڈرز کو کنڈیم کرنا چاہیے جو بھی ہے یہ اشتہار غلط ہے دوسری بات یہ ہے کہ میڈیا میں اگرچہ کچھ چینلز میں کچھ اینکرز ایسے ہیں جن کا کام گالیاں ہی دینا ہے ان کا پروگرام جب بھی آپ دیکھیں انہوں نے ایک ٹارگٹ رکھا ہوا ہے ہر طرف سے لاکھ یہ بات کوئی صحافی صحافیانہ جو اصول ہیں ان کے مطابق نہیں ہے لیکن یہ جو جوتہ باری اور یہ ساری چیزیں ہیں ان کو آپ نے دیکھا کہ جب جناب نواز شریف کی طرف جوتہ اچھالا گیا اور جو ان کے کندے پہ لگا اس کی سب نے مضمت کی بلکل کی ہاں میں نے بھی کی اور لیکن اس سے پہلے آپوزیشن نے بھی کی جی سب نے نا میں نقصب اس سے پہلے احسن اقبال صاحب ناروال میں جلسہ کر رہے تھے وہاں بھی ایک جوتہ اچھالا گیا پھر جناب نواز شریف پھر اس کے بعد خواجہ عاصف ایک دن پہلے پھر عمران خان پر بھی اچھالا گیا میں کسی صورت اس رویے کی زبانی باتیں کرتے رہیں وہ بھی نہیں کرنی چاہیے ایک فرق ہے وہ فرق یہ ہے کہ جب بچائے وہ خواجہ عاصف پہ سیاہی پھیکنے کا معاملہ ہو جس کی سب نے مضمت کی چاہے وہ نواز شریف صاحب پہ جھوتا پھیکنے کا معاملہ ہو وہ ایک جو نیریٹیف سامنے آئے کہ جی وہ ختم نبوت والی کڑیاں ملی ہیں انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا جو سٹیکمنٹ چلے بقاعدہ کار پہ ویڈیو سٹیکمنٹ چلے سوشل میڈیا پہ چلے ان شخصیات کے چلے جامعہ نہیں نہیں ہے کہ ہمیں سارا کچھ پتا ہے کہ وہاں پہ وہ خلاف تھے کہ نواز شریف صاحب یہاں پر نہ آئے وہ تمام سٹوری کھول چکی ہے لیکن یہاں پر پھر سیاسی طور پہ اکس آیا گیا رانہ صلی اللہ صاحب کی جانے سے اور پھر آپ کی یہ بات کریں کچھ اینکرز اگر میں کچھ تو پھر آپ نہیں پھر آپ سب کو ایک وقت میں نہیں آپ اس پر انگوز کریں میری جو پوری بات ہے میں نے اگلا جملہ آپ نے جملہ پکڑ لیا میں نے کہا اگرچہ کچھ اینکرز یہ کرتے ہیں لیکن ہم جو سیاسدان ہیں سیاسی پارٹیاں ہیں ان کو ان چیزوں کو اگنور بھی کرنا چاہیے اور پراپر طریقہ ہے کہ ان کے مالکان سے ان کی تنظیموں سے آپ بات کریں